بریک کے بعد خوش حامدید ایک صحف زادے جن کا لاہوار میں بہت زیادہ کنٹریل رہتا ہے اور ابھی بھی کسی جوگوں پر ہے ان کا ٹیلی فون جو ہے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو بالکل آپ درست کہتے ہیں ان سے پھر رابطہ ہوتا ہے ان سے پھر رابطہ کیا جاتا ہے اور وہاں پر کسی برام ان میں تصدیق بھی کی ہے کس بات کی Certainly ہم سیزی بیو لگا رہے ہیں ہم فلاح بندے کو وہاں پر تائنات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ جب یہ افسران کی ماں پر تائناتیاں ہو گئیں اور جب یہ ماندہ تیپ آ گئے کہ کس پولیس افسر کو کہاں پر لگایا جا رہا ہے تو میرے خیال نہیں حضن صاحب یہ وٹس اپ کال تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نمبر سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ دوسرے نمبروں سے رابطہ کیا گیا اور یہ رابطہ بلکل درست ہے میں ہنڈر پرسن یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ جو وہاں پر بندے موجود تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر رابطہ کروایا گیا رابطہ کروانے کے بعد ان کو بتایا گیا اور پھر اس کے بعد اگر یہ غلط ہے تو وہ وضعات پیش کر سکتے ہیں لیکن میرے ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں اور میں نے متعدد بار کوشش کیا آئی جی پنجاب سے رابطہ کیا جا سکے وہ اس سوالے سے اپنا موقف دیں وہ شاید رابطہ ممکن نہیں ہو پایا بہت مسروف ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے شاید وہ کئی مصروف ہوں لیکن یہ بات بلکل واضح ہے کہ ان کی مشاورت کے بعد جو تائناتیاں کی گئی اور محید کے نئے سے زیادہ مسلم لیگ نون والے خوش ہیں کہ لاہور میں وہی بندہ آ گیا جو کہ شریف کے خاندان کے بہت پریگی تھا نہیں حسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی پیو صاحب کی تائناتی کے لیے آپ کا کلیم ہے کہ حمزہ صاحب سے رابطہ کروایا گیا یا بات ہوئی یا ان کی کال آئی یہ بات کر رہے ہیں شفیق گجر کون ہے شفیق گجر کون ہے وہی شخص ہے جب مالا ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ گہری دوستی کس کی ہے زلفکار حمید صاحب کی ہے زلفکار حمید اور یہ سارے معاملات اور پھر یہ لنک کس سے بنتے ہیں جو ہے امجہ جوے سلیمی صاحب کے ساتھ امجہ جوے سلیمی اور یہ تین بننے سب سے زیادہ قریب ماسی کی ہیسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو لنک کس کے ساتھ بنتے ہیں وہ بنتے رہے تھے حمزہ شہباز کے ساتھ اور حمزہ شہباز شیف صاحب پہلے بھی سلیمی صاحب کو آئی جی پنجاب لگانے کے لیے آپ کو شاد یاد ہو تو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ متعدد بار سفارش کی تھی یہ معاملہ بھی چلتے رہے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اب کال کس کی کس کو آئی ہے دیکھیں وہاں پر جو آفیسرز بیٹھے تھے انہوں نے وہاں سے حمزہ شہباز شیف صاحب سے رابطہ کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ چل رہے ہیں ہم آپ کے جو کچھ نام آئے تھے ان میں سے ایک نام ہم ان کو فائنل کر رہے ہیں جس پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور بلکل درست کر رہا ہوں اور یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے بھی نمائندے بیٹھے ہیں ہم بلکل دنائے کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا آئی جی صاحب وفاق کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پنجاب میں اور پنجاب پولس کے نمائندے ہیں اور انہوں نے کسی سے کسی سیاستدان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہمارے پاس اس بارے میں بلکل یہ آپ کی جو خبر ہے ہم اس کو ڈنائے کرتے ہیں آئی جی صاحب نے اپنے اون اینیشیئیٹیو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے افسران تحینات کی ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم اس خبر کے اندر کوئی کسی قسم کی صداقہ موجود نہیں ہے یہ تو اپنی حکومت کے جب شہواز شیف صاحب یہاں چیف منسٹر تھے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی پریکٹس نہیں تھی چے جا کے اپوزیشن کے اندر اس طرح سے اپسرز کو نہیں مجھے گل صاحب ایک منٹھا رہے گل صاحب ایک منٹھا رہے یہ نہیں ہے گل صاحب مجھے مجھے کوئیسن نہیں پریز کر رہے گل صاحب پھر دے صاحب مجھے ایک بات یہ ضرور چیز ہے لیکن یار یہ یہ اسی صوبے کی آفیسر ہے نا بات دونے بات اب کاز یہ ڈھوڑ کر لائیں کیا 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 پی کیسے اٹھا کر سارے آفیسر کو یہاں پنجاب کے اندر تائنات کر دیا جائے اگر ایک ایک آفیسر کی نام لیں گے تو یقینی طور پر انہوں نے شباشید صاحب کے دور میں بھی کام کیا ہوگا اس سے پہلے بھی کام کیا ہوگا تو یہ اس طرح سے نہ کریں اس طرح سے ایک متنازہ حسین این آفیسر کی متنازہ انگردن کی ایک منٹ ہے جائے گل صاحب ایک منٹ دے مجھے حسین صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ اس کچھے طریقے سے جب حساسیت اتنی لیول کی ہو اور معاملات بھی ہو اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف لے کے آئی ہو اور بڑا متنازہہ ایشو بنا ہو ایکس آئی جی کے ساتھ اور تب ان کی توائیناتی عمل میں آئی ہو تو کال کروانے کی کتک سمجھ نہیں آتی کوئی پیغام رسانی بھی ہو سکتی ہے کوئی پیغام بھی پہنچایا جا سکتا ہے اگر یہ فرض کر لیں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان نہیں جائے آپ کی ذرائع سے دعویٰ ہے سارا آنکھوں پہ بلکل ٹھیک بات ہے تو سوال اب یہ ہے کہ اگر یہ اپروول پہلے سے موجود تھا تو ان کی انپٹ لینی تھی تو وہ کسی اور ذرائع سے بھی لی جا سکتی تھی ادھر افسران کے سامنے آئی جی صاحب کا یا ان کے افسران کا یہ شو کرنا کہ ہم ٹلٹ مارتے ہیں نون کی طرف اور اپوزیشن لیڈر کے لیے ہمارے دل میں بڑا نرم گوشہ موجود ہے اس کی لوجک میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے خبر آپ کی پہ میں شک نہیں کر رہا آپ کی ذرائع کی جو بات ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی میں شک نہیں کر رہا میں صرف طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں کہ ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ادھر آپ کے آئی جی کو اور باقی جتنے بھی ان کے افسران ہیں فورسز کے رسپیکٹڈ لوگ ان کو حمزہ صاحب کی انپوٹ لینی پڑی یا ان کو بتانا پڑا دیکھیں کچھ حسانات ہوتے ہیں ماضی میں جو ہے امجد جویے سلیمی صاحب پر بھی بہت سارے حسانات کیے جاتے رہے اور ان کو پہلے بھی جو ہے جی پنجاب کے لیے سپورٹ کیا جاتا رہا اور جب وہاں سے رابطہ جو ہے دیکھا کہ وہ حکومت جاتی نظر آ رہی ہے تو ساتھ جو ہے گوونر پنجاب جو ہے ان سے بھی رابطے بنانے شروع کر دیئے اور ان سے رابطہ مزید بہتر بنانے کے لیے ایک شخصیت ہے شاید ہماری ہی برادری سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی رول بہت زیادہ پلے جو رول پلے کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جو زلفکار حمیز صاحب ہے ان کی پرفارمس بہت بہتر ہے وہ بہتر کہاں پہ ہے وہ آپ ذرا خود سوچ لیجئے کہ انہوں نے کلین چٹ دی تھی میٹو ملتان پہ نمبر ایک نمبر دو ایف آئی آر جو مالٹا ان کے چار رہی تھی تو ایکٹنگ جو ہے زلفکار حمیز صاحب کو بھی جو ہے کسی جگہ پہ میں آئی جی صاحب اور ان پہ بھی بہت سارے معاملات چاہتے ہیں انہوں نے پیکٹ آجی صاحب یہ نئی بات سامنے آئی ہے آپ سن رہے ہیں اس وقت سے یہ نئی بات سامنے آئی ہے اس طرح کی باتوں کا جی جی اس پہ کیا ریسپانڈ آپ کریں گا آئی صاحب میرا اس پہ ذاتی خیال ہی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جس کی بھی ہو خواہش عباد شریف کی ہو جس کی بھی ہو آفیسر جو کام کرتے ہیں سال دو سال چار سال وہ کچھ نہ کچھ ایفیلیشن تو ہو جاتی ہے وہ تو نیچرل ہے کہ یہ کٹھے رہتے ہیں بات کریں گے وہ بات کریں گے کوئی اس کا ریسپانس وہ دیں گے کچھ کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس انٹریکشن سے کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہو جاتی ہے لیکن اس ایفیلیشن سے گورنمنٹ سرونٹس گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں ان کا مزار زرہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو بھی جو بھی حاکم آتا ہے موسٹ آف دا گورنمنٹ سرونٹس اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں ہماری اس کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے یا نہیں نہیں ہے مثلا ایسے کئی مثالیں ہیں جو بہت قریبی لوگ تھے ان کے بڑوں کے انہیں انہی سے انہی سے ایکشن کرا کے تو ان کو ریسٹ کیا گیا تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ذنفکار حمید کے آپ بات کرتے ہیں یہ ذنفکار حمید نے میرے ساتھ بھی کام کیا ہے بڑا آنسٹ اپرائٹ آفیسر ہے وہ جو بقاس نظیر ہے وہ بھی بڑا آنسٹ ہے اب ایفیلیشن کے آپ بات کریں وہ تو خیر ہر ایک کی ہر ایک کی آپ کے ٹپ آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں اور میں نہیں سمجھتا یہ کہ میرٹ یہاں ہوگا میرٹ کو کبھی یہ کمپرمیز نہیں کریں گے میرا ذاتی خیال یہ دونوں پارٹیوں کا یہ معاملہ چلتا ہے کیونکہ کچھ آفیسر ڈبل گیم بھی کرتے ہیں وہ ابھی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں گل صاحب تھوڑا سا بھی حوصلہ رکھ لیں حوصلہ کر لیں شاید آنے والے دنوں میں ابھی تو دو ماہ کے قریب جو ہے وقت گزرا ہے کل وزیرا دن عمران خان صاحب بھی لاہور آ رہے ہیں اور کچھ شاید ایسی میٹنز کرنے آ رہے ہیں جو معاملات پنجاب کمپر سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ایسے کون سے معاملات ہیں ان کا سو روزہ پلان تھا شاید اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے ڈپارٹمنٹس میں ہمیں کیا پلان دینا ہے کیونکہ پیچھے ٹائم بہت تھوڑا رہ گئے اور آپ نے جب سو روز جن پورے ہوں گے ایک ایک بات ایک بات سولے اس کے بعد میں عوام کو کچھ بتانا بھی ہے دکھانا بھی ہے گل صاحب اگر تھوڑا سا آپ انتظار کریں حکومت کو بھی شاید کیونکہ ہم بھی کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ ان کے پاس یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دھیلہ یہ جو ہے وہ نکال نہیں رہے انہوں نے کئی چیزوں پر کٹ لگا دیا ہے یہ ایڈوکیشن کی بات کرتے تھے انڈورمنٹ فنڈ سے لے کے لیپ ٹاپ سے لے کے بہت شکریہ گل صاحب بہت شکریہ اجاز جیال صاحب بہت شکریہ حاجی بیپر امان صاحب بہت شکریہ حسن صاحب بہت شکریہ اور سب سے خوش آئند بات یہ کہ گل صاحب نے اپنے کہہ ہوئے لفظوں پر کہا کہ اس طرح کی تلخیق سے ان کا یہ مطلب نہیں تھا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس طرح کا مظاہرہ جو ہے ہر پولٹیشن کو کرنا چاہیے اور سب کو اگر کوئی غلط بات کہہ بیٹھے یا ان کے موں سے کوئی ایسی بات جذبات میں نکل جائے تو اس پر لازمی توصیح دینی چاہیے تاکہ جذبات کسی کے مجروع بھی نہ ہوں اور معاملات جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پاہ